پر شمعید رہا یعنی 99% علماء اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ امام حسین نے جو قربانی دی ہے نہ وہ کوئی حکومت کے لیے تھی نہ کوئی شہرت کے لیے تھی نہ کسی دنیا داری کے لیے تھی نہ کسی منصب کے لیے تھی بلکہ وہ قربانی فرزند رسول نے اس لیے دی کہ بنو میہ کے کم سن لونڈے یہ جملے لکھے گئے ہیں کم سن لونڈے کہ جنہیں کوئی تجربہ نہ تھا اسلامی حکومت کو سمالنے کا جب وہ اسلامی حکومت میں آئے تو انہوں نے آ کر کہ اپنی خواہشات کو اپنی جو ہے وہ مکاریوں کو غداریوں کو اسلام میں جو ہے داخل کرنا شروع کر دیا جس کی بنیاد پہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام نے یہ تیہ کیا کہ اگر آج میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا تو وہ دین کے جس دین میں شراب کو ناجائز قرار دیا گیا اور مکہ کے اندر شرابیں صحابہ اکرام کے گھروں میں جو شراب تھی وہ آیت شراب کے نزول کے بعد انہوں نے نالیوں میں بہا دی تھی اور قسم کھالی تھی کہ آج کے بعد ہم شراب نہ اپنے برطن میں جانے دیں گے اور نہ اپنے شکم تک پہنچنے دیں گے اور فرمائے تو لہٰذا امام دیکھ رہے تھے کہ دوبارہ سے دور جاہلیت کو پلٹایا جا رہا ہے پھر بنو میہ اپنے بزرگوں کی سیرتوں کو مسلمانوں میں رائج کرنا چاہتے ہیں پھر لوگوں کو شراب پلے پینے اور پلانے کی طرف شوق دلایا جا رہا ہے لوگوں کے اموال کو لوٹا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر عدل و انصاف سے حکومت نہیں کی جا رہی قرآن اور شریعت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے نماز کا وقت آتا تھا تو یزید شترنج کے کھیل میں مبتلا رہتا تھا شترنج کے کھیل میں ادھر موزن آزان دے رہا ہوتا تھا ادھر یزید شترنج کا کھیل کھیل رہا ہوتا تھا اور یہ کہتا تھا مسکرا کے لوگوں سے ہس کے کہتا تھا جب کوئی کہتا تھا کہ آپ تو مسند خلافت پہ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے نماز جو ہے وہ خلیفہ پڑھاتا تھا اور فرمائیے ازرح بھئی نماز خلیفہ وقت پڑھاتا تھا حاکم وقت پڑھاتا تھا تو جب کسی مسلمان نے جو اس کے ساتھ موجود ہوتے تھے اگر یہ کہا کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا چلیے آپ نماز ادا کر آئیے یہ شترنج کا کھیل صحیح ہے بعد میں آپ اگر کھیلنے کا شوق ہے جبکہ وہ بھی جائز نہیں تھا لیکن مجبوری تھی ان کی بھی کہ وہ کھل کر کے اتنا کچھ بول نہیں سکتے تھے تو تاریخ یہ کہتی کہ جب کہا گیا کہ بھئی نماز کا وقت ہے کم سے کم نماز کے وقت پہ تو یہ شترنج نہ کھیلی جائے تو یزید کے جملے سنیے وہ کیا کہتا تھا مسلمانوں سے اپنے دوستوں سے یزید کہتا تھا کہ قرآن یہ کہتا تمہارا اللہ یہ کہتا انجاز جائے سے اس کا اللہ ہے ہی نہیں وہ ربائیے کہتا کہتا تمہارا اللہ تمہارا قرآن یہ کہتا اپنے ساتھ والوں سے کہتا تھا تمہارا قرآن یہ کہتا ویلل للمسلین کہ جہنم ہے نمازیوں کے لئے اور فرمائیے ذرا کہ تمہارا قرآن یہ کہتا یعنی آیت کو آدھا پڑھتا تھا آدھا چھوڑ دیتا تھا نماز کا یعنی مزاق اڑانے کے لئے کہ نمازیوں کے لئے تمہارے اللہ نے جہنم رکھی ہے جبکہ اس کے اگلا جملہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو نماز میں سستی برکتے ہیں فرمائیے جو نماز پڑھنے میں جانبوج کے تاخیر کرتے ہیں ان کے لئے ویل ہے نہ کہ نمازیوں کے لئے ویل ہے اور کہتا تھا کہ شرابیوں کے لئے تو جہنم کا ذکر نہیں ہے قرآن میں یہ دیکھیں کیسے مزاق شریعت کا اڑا رہا تھا تو مزاق اڑا رہا تھا شریعت کا علیل اعلان مزاق اڑا رہا تھا وہ وفد کہ جو شہادت امام حسین کے بعد بھئیے وہ باتیں ارض کر رہا ہوں جو تاریخ میں چھپی پڑی ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا کسی کو دیکھنا تاریخ تبری دیکھ لے تاریخ کامل ابن عصیر دیکھ لے تاریخ ابن خلدون دیکھ لے بہت سی تاریخیں ہیں تاریخ یاقوبی دیکھ لے ساری تاریخیں ہمارے علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی ہیں یہ جتنی کتابیں ہیں سب علماء اہل سنت کی ہیں تاریخ بغداد دیکھ لیجئے وہاں بھی یہ روایتیں آپ کو مل جائیں گی وہ سب یہ لکھتے ہیں کہ یزید نے اسلام کا اس طرح سے مزاق اڑایا شریعت کا اس طرح سے مزاق اڑایا کہ لوگوں میں ایسا لگنے لگا کہ دین کوئی چیز نہیں ہے وہ وفد مدینے سے جو عبداللہ ابن حنزلہ کی قیادت میں گیا عبداللہ ابن حنزلہ یہ صحابی کے بیٹے تھے ایک صحابی تھے حضور پاک کے جن کا نام تھا حنزلہ یہ آئے امام حسین کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی بیعت توڑنے سے پہلے یزید کی بیعت یعنی یزید کی امامت سے انکار کرنے سے پہلے اہل مدینہ نے عبداللہ ابن حنزلہ کیونکہ صحابی کے بیٹے تھے ان کے ساتھ ایک وفد بھیجا یعنی ابھی بھی ان بے غیرت مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جس نے نواس رسول کو قتل کر دیا کیا وہ دیندار ہو سکتا ہے ابھی بھی شک ہے اہل مدینہ کو کہ ہو سکتا یزید دیندار ہو دین پہ عمل کرتا ہو تو ایک وفد بنایا گیا مدینہ کے اندر اس میں عبداللہ کو سردار قرار دیا گیا یہ عبداللہ کچھ لوگوں کو لے کے شام پہنچے جب یہ شام میں داخل ہوئے اور جیسے عام طور پر ہر ایک کو حاجت ہوتی ہے فریش ہونے کے لئے تو جب یہ ٹوائل ایٹ میں گئے تو انہوں نے دیکھا جتنے ٹوائل ایٹ جس میں بھی گئے جو محل تھا قصرداؤ تو تو جس ٹوائل ایٹ میں جاتے ہیں وہ قبلہ روخ بنا ہوا قبلہ روخ آج کوئی مسلمان بناتا اپنے گھر میں ٹوائل ایٹ قبلہ روخ کتنا ہی بے دین مسلمان ہو شراب پیتا ہو سب کچھ کرتا ہو وہ بھی نہیں بناتا نا تو قبلہ روخ ٹوائل ایٹ بنے ہوئے تھے عبداللہ پریشان ہوگا یہ باہر نکلے کہنے لگے یہ کیا ہے میں کیا دیکھ رہوں شام کے اندر کیا حضور پاک نے منع نہیں فرمایا یہ ہو کیا رہا شام کے اندر اس کے بعد اور کچھ نظرے پڑی کچھ اور چیزیں دیکھیں یزید چودہ پندرہ سال کے لڑکوں کو ساتھ رکھتا تھا وہ مناظر دیکھے یہ کیا ہو رہا بھائی یہ کیا ہے سب اب ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے یزید نے یہ کیا کہ ان کو سب کو انعامات سے نوازو سارے مناظر غیر اسلامی چیزیں دیکھیں اور جب غیر اسلامی چیزیں دیکھیں تو اب ان کو کہا گیا اب ان کو بڑے بڑے انعام دو تاکہ یہ سبانیں خاموش ہو جائیں وہاں جا کے مدینے میں حقائق پیش نہ کریں عبداللہ کو بھی ایک لاکھ دیئے درہم ایک لاکھ کوئی معمولی بات ہے سو کروڑ ہوں آج آج کے سو کروڑ ہیں وہ ایک لاکھ درہم دیئے عبداللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو لیکن عبداللہ نے درہم تو لے لیے منع نہیں کیا لینے سے جانتے تھے یہ وہ حق ہے جو ابھی تک ہمارا ہی لوٹا گیا صلاح وححمد 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 لے لیے لیکن وہ ایک لاکھ درہم عبداللہ کو انصاف کی بات کرنے سے روک نہ سکے گوھر فرمائیے تھا انصاف کی بات کرنے سے عطالت کی بات کرنے سے روک نہ سکے جب مدینے آئے اور مدینے والوں نے مٹنگ کی آ کر گئے تو عبداللہ نے کہا کہ جو کچھ ہم نے شام میں دیکھا ہے اگر ہم یزید کی خلافت پر راضی رہے تو یہ ڈر لگنے لگا ہے کہ یہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نہ پرسنے لگیں صلاح وححمد وححمد جی یعنی اس حد تک اخلاقیات سے گر گیا اس حد تک اخلاقیات سے گر گیا مورخین لکھتے ہیں کہ سگی پھوکیوں کے ساتھ سگی خالاؤں کے ساتھ سگی چچیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا اور وہ سمجھتا تھا اسے اسلامی بنایا جائے کوئی پریشانی نہیں اسے اسلامی کوئی پریشانی نہیں یہ سب ہونے دیا جائے یہ سب کچھ ہو رہا تھا فرما رہے تو انہوں نے آکے کہا کہ ہم نے تو یزید کے ساتھ ایسا دیکھا دو تین دن کے اندر ہی لہذا بیعت توڑ دو سارے اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی سارے اہل مدینہ نے اگر ان واقعات کو آپ دیکھنا چاہیں تو میں اس کی ہیڈنگ بتا دیتا ہوں سرخی بتا دیتا ہوں آپ کو تاریخوں میں سرخی لکھی گئی واقعہ حرہ پر رہا ہے سرخی کیا ہے تمام تاریخوں میں کوئی کتاب اٹھا لینا کسی بھی عالم کی سننی شیعہ کسی بھی سب میں وہ واقعہ ملے گا واقعہ حرہ ایک پہاڑ تھا مدینہ میں حرہ کے نام سے تو فوج یزیدی جب یزید کو پتا چلا کہ میری بیعت توڑ دی مجھے امام ماننے سے انکار کر دیا وہاں جو چیف منیسٹر سا اسے نکال دیا لیکن یہ سب ہوا کیوں ایک سوال تو وہ ہے نا یہ ہوا کیوں پہلے سے تو کسی نے یزید کی تحقیق نہیں کی پہلے سے کسی نے یزید کی سرچ نہیں کی امام حسین کی شہادت نے مسلمانوں کو بیدار کیا کہ فردند رسول کو کیوں قتل کر دیا گیا لہٰذا یزید کی تحقیق کرو کہ وہ دیندار بھی ہے یا نہیں ہے اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو یزید بھی اچھا خلیفہ ہوتا فرمائیے ذرا یزید بھی ایک اچھا خلیفہ کہلاتا لیکن امام کی شہادت نے ضمیروں کو جھوڑ دیا لوگوں کے اور فرمائے بھئی فردند رسول کیا پریشانی اگر خلافہ صحیح چل رہی کیا پریشانی فردند رسول کو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ الٹ پھیر ہو گیا جس کی وجہ سے امام حسین جو ہے وہ نکل گئے اپنی فیملی کو لے کر گئے اب اس نے کیا کیا کہ وہاں سے پھر لشکر بھیجا کہتے ہیں بادشاہوں کا تو وہی طریقہ ہے نا ایسے نہیں مانو طاقت سے مانو گئے پھر دوبارہ سے لشکر بھیجا مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لئے اور مدینہ پہ رات کے وقت آ کر کے شبخون مارا جب سارے اہل مدینہ سو رہے تھے جب سب اہل مدینہ آدھی رات سو گئے تو یہ لشکر پہاڑ تھا ہر راہ اس کے نیچے اس کے پیچھے چھپا رہا تاکہ لڑائی نہ ہو اور ہم پورے مدینہ پہ دوبارہ قبضہ کر لیں اور جیسے ہی آدھی رات انہوں نے حملہ کیا تو اب کیونکہ وہ لوگ مدینہ والے تیار تو نہ تھے اس جن کے لئے لڑائی کے لئے لہذا جو جہاں ملا اسے قتل کر دیا جو جہاں ملا اسے قتل کر دیا کون تھا مدینہ میں ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کون تھا مدینہ میں کن کی اولادیں تھیں یہ مدینہ میں جو قتل ہو گئیں یزید نے جنہیں قتل کرا دیا صحابہ کرام کی اولادیں نبی کے صحابہ کی اولادیں تھیں مدینہ میں اس وقت سنیے گا تقریباً نو سو عورتوں کے ساتھ صحابہ زادیوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا مدینہ کے اندر نو سو صحابہ زادیاں تاریخ کہتی آنے والے سال میں تین سو بچے زنا زادہ پیدا ہوئے کن کے گھروں میں صحابہ کے گھروں میں صحابہ کی اولادوں کے گھروں میں ابھی بھی مسلمان کی آنکھیں نہیں کھلی کہ یہ ہو کیا گئے مسجد نبوی میں مسلسل تین دن کھوڑے باندھے گئے اوٹ باندھے گئے مسجد نبوی میں کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اپنی اس مسجد میں جو ہم نے بنائی ہے وہ تو دبی نے بنائی تھی جو ہم نے بنائی ہے جس میں ہمیں یقین نہیں کہ حلال کا پیسہ لگا سارا یقین نہیں ہے نا اس کے باوجود بھی حکم مسجد تو ہے اللہ کا گھر تو ہے اس کی توہین تو نہیں کی جا سکتی لیکن یزید نے گھوڑے باندھا دیئے اوٹ باندھا دیئے مسجد کے اندر کہ اس مسجد کا کوئی فائدہ نہیں بارو ختم کرو اسے یہ سب کچھ ہوا پھر بھی امت مسلمہ ہم سے پوچھتی تم یزید پہ لانت کیوں کرتے ہو تو کیا کریں آپ بتا دیجئے کیا کریں بھئی آپ بتا دیجئے ہم کیا کریں دس ہزار صحابہ کی اولادیں بے گناہ قتل کر دیں یزید نے مدینہ کو تاراج کر دیا مدینہ کی حرمت کو برباد کیا مدینہ کی عزت کو خاک میں ملا دیا پھر بھی ہم سے یہ توقع کہ ہم اسے جو ہے رضی اللہ لکھیں تو بھائی ہماری بس کی تو یہ کام ہے نہیں جنہیں پیسہ ملتا ہو کہیں سے وہ لکھ دیں رضی اللہ صلات وحیم محمد وعالی محمد اللہ